نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینہ سٹی ایچ میں آج ہم آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پرشنوں کا اتتہ دینے کی پوری کوشش کریں گے جیسے نمبر ایک قرآنہ وائرس کا کیا علاج ہے نمبر دو کیا جانور کو بھی پیڈرس ہوتے ہیں نمبر تین کیا قرآنہ وائرس سابون سے ہاتھ دونے پر نشٹ ہو جاتا ہے نمبر چاہ سکندر مہان کیسے بنا نمبر پانچ مغلو کے حرم میں ہیجرے کچھ ادیسے سے رکھے جاتے تھے نمبر چھے مچھک کالی چیجوں کے اوپر کیوں منڈ رہتے ہیں اور نمبر ساتھ کچھ انسونی اور روچت جانکاری کیا ہے کوششن نمبر ایک قرآنہ وائرس کا علاج کیا ہے دراصل قرآنہ وائرس کو روکنے یا اس کے اپچار کے لیے کوئی بھی خاص دوائی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سانس لینے میں ہونے والے دکت سے بچنے کے لیے میڈیکر ساہیتہ لینے پڑے قرآنہ وائرس ایک سنکرم روگ ہے یہ ہے ایک نئے طرح کے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جسے پہلے کبھی انسانوں میں نہیں دیکھا گیا اس وائرس کی وجہ سے سانس کی بیماری جیسے کی فلو ہوتی ہیں خاصی بخار اور جادہ گمبر معاملوں میں نیومونیا ہونا اس روک کے لکشن ہیں اس وائرس سے سرکشت رہنے کے لیے ہاتھوں کو بار بار دھوئے اور چہروں کو چھونے سے بچیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خود کی دیکھ بل کیسے کریں تراصل اگر آپ میں اس روک کے کچھ لکشن ہے تو پوری طرح سے ٹھیک ہونے تک گھر پر ہی رہیں آپ کو ان لکشنوں میں راحت بل سکتی ہے یدی آپ نمبر ایک ارام کرتے ہیں اور سوتے ہیں نمبر دو خود کو کسی طرح گرم رکھتے ہیں نمبر دی خوب پانی یا دوسری طرح چیزیں لیتے ہیں نمبر چار گلے کی خراس و خاصی کو کم کرنے کے لیے کمرے میں ہیومیڈ فائیڈر کا استعمال کرتے ہیں وہ گرم پانی سے نہ آتے ہیں اب ہم آپ کو اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں اگر آپ کو بخار یا خاضی ہے تو آپ جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تب تک گھر پر ہی رہیں کم سے کم چودہ دنوں تک گھر پر آرام کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو سنکمہ ہونے کا خطرہ نہ رہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے فیلتا ہے دراصل یہ ہے ایک نیا وائرس ہے جو مکھے روپ سے کسی سنکمہ ویکتی کے سمپرک میں آنے سے فیلتا ہے سنکمہ ویکتی کے خانسنے یا چھیکنے پر اس کے مو اور ناک سے گرنے والی بوندوں کے جریعے یہ ہے روک دوسرے میں فیلتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سنکمہ ویکتی کو ہونے سے روک سکتے ہیں یدی آپ کر سکتے ہیں نمبر ایک الکاہور والے سینٹائزر کا استعمال کرتے ہیں یا سابون اور پانی سے اکثر اپنے ہاتھ ساف کرتے ہیں نمبر دو خاصنے اور چھیکنے کے دوران ٹیشو پیپر سے یا کونی کو موڑ کر اپنی ناک اور موں کو ڈھکے رکھیں نمبر تین تھنڈ یا فلو جیسے لکشن والے کسی بھی ویکتی کے ساتھ نکٹ سنبند ایک بیٹر یا تین بیٹر سے بچتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتا ہے کوشن نمبر دو کیا جانور کو بھی پیریٹس ہوتے ہیں جی ہاں جانور کو بھی پیریٹس ہوتے ہیں یہ پیریٹس دو پرکار کے ہوتے ہیں نمبر ایک ماستک درم اور نمبر دو آسٹرک چکر حالکہ ادھکان جانوروں میں اسے آسٹرک چکر کہا جاتا ہے لیکن ان باتوں میں انتر ہیں جیسے کی گیر پرائیڈ میٹس استندھاریوں میں جیسے گائے ہیرن چوہیں باغ آدھی انڈہ سائے تتہ اس کے سائق نیلکاؤں میں چکریے پریوطن اسٹوک چکر کہلاتا ہے یہ استندھاری پراکتی کو جنگلی پرستیتیوں میں رہتے ہیں اس لئے کیول انکول پرستیتیوں میں ہی ایسے چکر کا پردشن کرتے ہیں اس کارنے انہیں موسمی پرجنن بھی کہا جاتا ہے پرائی میٹس استندھاریوں جیسے منوشے بندر وانروں میں ان چکریے پریوطن ان کو ماسک دھرم کہا جاتا ہے منوشے اور انہیں استندھاری جو انکول پرستیتیوں میں رہتے ہیں ان کے پرجنن چرن میں ان کے پورے پرجنن کارجے میں سکریے ہوتے ہیں اس لئے ان کو نیرندر پرجنن کہا جاتا ہے کوششن نمبر تین کیا قرآن آز وارس سابون سے ہاتھ دونے پر نشٹ ہو جاتا ہے دراصل وائرس تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے وائرس کے تین گھٹک ہوتے ہیں نیوکلئر ایسیڈ جنوم پروٹین اور لیپیٹ کی ایک بھاری موٹی پرت سابون میں فیٹی ایسیڈ اور سائلٹ جیسے تتو ہوتے ہیں جنہیں ایمفی فائلز کہا جاتا ہیں سابون میں چھپے یہ تتو وائرس کی بھاری پرت کو نسکریے کر دیتا ہے قریب 20 سیکنڈ تک ہاتھ دونے سے وہ چپ چکوہ پدا نشٹ ہو جاتا ہے جو وائرس کو ایک ساتھ جڑ کر رکھنے کا کام کرتا ہے جون ہاپسنگ یونیورسٹی کے ایک شوت کے مطابق جیل لکوٹ یا کریم کے روپے موجود سینیٹائجر کرانہ وائرس سے لڑنے میں سابون جتنا بہتر نہیں ہے سامانے طور پر استعمال ہونے والا سابون اس کے لیے جیادہ بہتر بھی کلپ ہے کوشن نمبر چار سکندر مہان کیسے بنا دراصل ہم آپ سکندر کو مہان اس لیے کہتا ہے کہ اس نے بہت کم عمر میں یورپ سے لے کر ایشیا تک اپنی ستک کا وستار کر لیا تھا محض 32 ورس کی عمر میں مننے سے پہلے سکندر نے گریس کے صدیوں پرانے دسمن فارس کو اپنی سینہ کے آگے گھڑنے ٹیکنے کو مجبور کیا اس نے سبیتاؤ کے کیند رہے مدیپور یعنی آج کے تمام عرب دیسوں پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی سکندر کے مہان بننے اور اتنی کامیابی حاصل کرنے میں سب سے بڑا رول اس کے استاد عرستو کی دی ہوئی شکشہ کا مانا جاتا ہے کوشن نمبر پانچ مغلوں کے حرم میں ہجڑ کس ادیسے سے رکھے جاتے تھے دراصل ایک راجہ کی اتنی ساری رانی ہونے کی وجہ سے سبی رانیوں کو پریم یا کہے کہ سارا رکھ سکھ نہیں مل پانتا تھا یہ بات بادشاہ بھی بھلی بات جانتے تھے مگر بادشا یہ بھی دراصل یدی آپ نے مچھے کی سمان پروتی پر دھیان دیا ہو تو وہہ دن کے سمعے میں اندھیرے کی طرف جاتا ہے جہاں پرکاس کم ہو اور مہا بیٹھ کا چھپ جاتا ہے پرانتو رات ہونے پر جب سبی جگہ پرکاس کم ہو جاتا ہے لائٹ بن ہونے پر یا مچھے بہا نکل آتے ہیں یہ اندھیرے میں آپ کے شریع کی گرمی کو ٹھیک طرح سے دیکھ پاتے ہیں اور ان نصو پر بیٹھ کر آپ کے خون کو چوستے ہیں جو انہیں ان کی تھرمل ایمیجن سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے مچھے کو تیز پرکاس میں آپ کا شریع دکھائی نہیں دے گا کیونکہ اس کی تھرمل ایمیجن اس تیز پرکاس میں آپ کے شریع کو اسے دیکھنے ہی نہیں دے گی ہوتے مچھے دیرے کی اور بھاگتا ہے اب کسی بھی کالی چیز پر پرکاس پڑھنے پر کالی جوز پرکاس کا افشوشن کر لیتی ہے اور پرابطی نہیں کرتی مچھے کے لیے وہ ایک اندھیری جگہ کی طرح سے دکھائی دیتا ہے اور مچھے کسی بھی کالی چیز کو اندھیرہ سمجھ کر مچھے اسی کے آس پر من راتا ہے اتوہ وہاں رہنے کی کوشش بھی کرتا ہے کوشش نمبر سات کچھ انسنی باتیں اور کوئی وقتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراج اور غصہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جندگی میں پیار کی کمی ہے کوشش نمبر تین اگر کوئی انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کافی سوف ہارٹیڈ اور انوسینٹ ہے نمبر چار اگر کوئی وقتی بہت زیادہ سوتا ہے تو اندہ سے بہت زیادہ اداس و پریشان ہے نمبر پانچ اگر کوئی انسان اچانک سے بہت زیادہ کھانے کھانے لگتا ہے تو وہ تناب ہے نمبر چھے اگر کوئی وقتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ ہستہ ہے تو وہ اندہ سے بہت اکیلا محسوس کر رہا ہے نمبر ساتھ ہمارا فیویٹ سونگ ہماری جنگی کی کسی ایموشنل ایبنٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے نمبر آٹھ اٹھارہ سے تیتیس سال تک کی عمر میں سب سے زیادہ تناب محسوس کرتا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کو اتر دینے کی پوری کوشش کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی پشن پوچھنا چاہتا ہے تو کمیٹس باکس میں لکھ پوچھ سکتا ہے ہم اس کا اتر دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرے کمیٹس کرے جائے سے یاد شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکر کرے نمشکہ دوستو